نیکس ہمارا کوئسٹن ہے what are reports reports کیا ہیں the report object of database is used to retrieve data from database کہ یہ database سے data کو retrieve کروانے کے لئے use ہوتی ہے and present it on screen in a formatted way اور بھی دوسرے screen پر present کرتی ہے ایک formatted way میں مطلب کہ خاص طریقے سے like آپ لوگ انہیں different matches دیکھتے ہو جب دو teams کا اپس میں match ہو رہا ہوتا ہے تو جب دوسری team کھیل رہی ہوتی ہے تو وہ معاظنہ کر رہے ہوتے ہیں report دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس first اس وقت اس over میں اس team کا record دیئے تھا اور دوسری team جو ہے اس level پہ جا رہی ہے تو وہ report شہر رہی ہوتی ہے اسی طرح اپنے زیادہ تر databases کو business level پہ use کر رہے ہوتے ہیں records کو manage کرنے کے لیے تو اب business level پہ ہمارا business up جا رہا ہے یا low جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے report دیتے ہیں higher authority کو higher person کو تو اس کے لیے ہمارے پاس reports use ہوتی ہیں تو the data retrieved by report object can be printed on the printer data جو ہے جو ہم report object کے ذریعے سے retrieve کرواتے ہیں وہ ہم printer پر printer کے through print بھی کروا سکتے ہیں next one ہے کہ forms اور reports میں فرق کیا ہے difference جو ہے ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس ہے کہ forms جو ہے database کے اندر data enter کرنے کے لیے use ہوتا ہے اس کا data change کرنے کے لیے اور اس کا data database سے data کو دیکھنے کے لیے use ہوتا ہے اور reports جو ہیں وہ data retrieve کروانے کے لیے use ہوتی ہیں database سے and presented on screen in a predefined format اور screen پر اسے predefined format میں مطلب کے جو پہلے سے ہم define کر دیتے ہیں format اس میں وہ ہمیں دکھاتی ہے data کو اور report جو ہے alone نہیں کرتی user کو وہ data کو change کر سکے سکے دیتا بیس میں سے اور to enter any data into database یا database کے اندر کوئی بھی data enter کر سکے یہ ہمارے آج کے questions ہیں جن کو آپ نے prepare کرنا ہے اگر کسی بھی طرح کا question ہے آپ کے مائل میں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی problem ہے discuss کر سکتے ہیں سکتے ہیں لعافی سکتے ہیں لعافی